ایک مسئلہ بڑا چلتا ہے کہ کسی کی عبادت کے طور پہ سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں سوائے اللہ کے لیکن تعظیم و تقریم کے لیے کسی رہبر کو کرنا نبی کو کرنا امام کو کرنا کسی مرشد کو کرنا کسی پیر فقیر کو کرنا اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں لیکن میں عرض کروں گا کہ مذہب شیعہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر خاتم تک علی ولی سے لے کر مادی دین تک اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا یہ وہ شرک عظیم ہے نہ کبھی جائز تھا نہ جائز ہے نہ قیامت تک جائز ہوگا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عیلی